ہمارا نام آجی ارشد ہے میں سانگلہ ہل سے آیا ہوں ہماری برک شاہ کا نام ہے جنرل ٹریکٹر برک شاہ اچھا جو کہ سانگلہ ہل میں ہے اور ہم نے کئی فونڈری والے دیکھے ہیں بہت سارا ہمارا کوئی تیس سال کا تجربہ ہے سری پنجابی جاؤں دی گال پنجابی جگار لاؤں پھر دوسری پنجاب جو آئے ہو چلو نہیں میں جیسے جیسے آئے گی ویسے میں ذکرتا جاؤں گا جو کہ میں تو پہلے شاکوڑ سے بھی کام کروایا ہے اور چنیوڑ سے بھی کروایا ہے اور جب مجھے پتا چلا کہ فیصل آباد جدہ آٹو ہے اور میں نے تقریباً آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے جہاں پہ آنا آنے کے لیے کام کروانے کے لیے آیا اور میں نے دیکھا کہ یہ جدہ والوں کا کام ہے بہت اچھا ہے یہ میار والا ہے اور میں اس دن سے لے کر آج تک جہاں پہ جدہ آٹو سے کام کرا رہا ہوں اور ہمارا یہ ایک مسائل ہے کہ ہم کوئی لوکل سمان نہیں ڈالتے ہم اچھا سمان ڈالتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ تیس سال کا ہمارا پروسیجر ہے تیس سال سے ہم ادھر سے کام کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی بھی میں کوئی مشکل نہیں آئی اور اس سے آگے جو یہ سابر صاحب ہیں یہ بہت اچھے آدمی ہیں ان کا بہت اچھا ڈیلنگ ہے یہ کاروباری لینڈ سے چلتے ہیں داک سے ڈیل کرتے ہیں مصری ازاز سے محبت کرتے ہیں ان کا کوئی کسی کسیم کا مسائل آج تک میں نے نہیں سنا ان کی ورشاپ کا کوئی کلیم ہو اور میں آج بھی ایک ٹریکٹر پچاسی لے کر آیا ہوں وہ ہمیں وہ مالک کہتے تھے کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے چھے دن وہ انجن ہماری گاڑی میں پڑا رہا ہے لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہم نے جو انجن کروانا ہے تو جدہ آٹو سے کروانا ہے ہم نے لاہور گئے ہیں پاک آؤ سے ٹریکٹر کا سمان خریدہ ہے جو ایٹی ایس والوں ہیں ان کو سمان خریدہ ہے اور سمیان خریدنے کے بعد ہم نے پھر وہاں پہ مالکوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے کروانا ہے ادھر سے کروانا ہے مگل آٹو سے کروانا ہے جو برکی والے ہیں ادھر سے کروانا ہے میں نے کہا کہ نہیں ہم ادھر نہیں کروانا چاہتے کیونکہ ہم سانگلال رہتے ہیں ہمارا کاروبار سانگلہ ہیل میں ہے ٹریکٹر سانگلہ ہیل میں چلنا ہے اور اس نے مارا یا چنگا ادھر ہی ہمیں پسو جیجید دینا ہے اس نے ٹریکٹر نے اس لئے ہم نے جو کام کروانا ہے تو جدہ ہٹو سے کروانا ہے یعنی آپ نے نزدیک ہے جدہ ہاں یہ ہمارے آپ نے نزدیک ہے تو اتنا نہیں ہے لیکن ان کا کام اچھا ہے ہمارے پاس دو تین سیل باتری ہیں شاکوٹ بھی ہے پنڈی بھٹیاں بھی ہے چنیوٹ میں بھی ہے لیکن نہیں ہم ادھر مطمئن ہی نہیں ہیں ہم جہاں پہ مطمئن ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کی جو ہیوے پروسیجر بہت اچھا ہے ان کی ریکوائیرنیشن بہت اچھی ہے اس لئے کہ میں اپنے دوستوں سے اپنے ذمہ داروں بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی مگین قدرات ہیں وہ کام کا میار چیک کریں وہ کام کا کاروبار چیک کریں وہ مشیری چیک کریں اس لئے کہ وہاں پہ جو ایک ٹریکٹر کے ساتھ آج کال بہت سے پیسے لگ رہے ہیں بہت سے انکم لگ رکھتی ہے کیونکہ ذمہ دار پریشانی میں ہے کہ جو اس کا پیسہ لگے وہ ایک اچھی چیز پر لگے اور ایک اچھی چیز تیار ہوئے اور اس کے بعد میں ایک اور بھائی جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں اس سے بھی اپیل کروں گا کہ جو بھی مشیری کا انتخاب کریں وہ اچھے سے اچھے مشیری کا انتخاب کریں اچھے سے اچھے مشیری سے کام کرویں اس لئے کہ وہ جو اچھا مشیری ہوگا اس نے پیسے تو تھوڑے سے سیادہ لگوانے ہیں سمان اچھا پانا ہے اس نے لیکن وہ جو ہے مشینری کے لائف ٹائم وہ اچھی ہو جائے گی اور جو پروسیجر ہے ٹریکٹر کا اس کی ڈیزل کی فیول کی کمی اس کی آل کی کمی وہ سب ٹھیک ہو جائے گی اس لئے اور جو اثرات ڈیزلی باٹری والے ہیں میری اس سے بھی گزا چاہ رہتے ہیں جو ڈیزلی باٹری والے اثرات ہیں وہ بھی اچھے سے اچھا کام کریں اور اچھے سے اچھے ٹریکٹر اور ڈیزل کی فیل کی میاہ کریں کیونکہ ذمیدار جو ہے اس کو جزنی کو جیس والا ڈیزل ٹریکٹر ملے گا وہ اس سے زیادہ پیار کرے گا ریٹ کی بات ہے نا وہ حالہ ظاہر ہے کہ جو کام اچھا کرتا ہے اس کا ریٹ بھی اچھا ہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر دوائی اچھی لکھتا ہے کلوزر اچھا کرتا ہے اس کی حالہ ظاہر ہے کہ اس کی فیصلی اچھی ہوگی یہ ہم لے کر آئے ہیں اور یہ سلیپ لگائے ہیں اور سلیپوں کے بعد یہ بہر ہو رہا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا آپ بھی ان کے سیٹرسٹ رکھتا ہوں کہ جو کام یہ ہے میں خود اپنی زیر نگرانی سے کرواتا ہوں کہ یہ وہ پائی ہیں یہ بھی بہت اچھی ہیں ہمارے دوست ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں جو بھی چھوٹا موٹا جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ کروانا تو ہی ہوتا ہے جو سمجھ میں آئے جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ وہ میں خود ان کے پاس اس کا پسطن کتنا رکھنا ہے ان کے گیر ان کا گیر کتنا رکھنا ہے اس لیے کہ میں سابر صاحب سے رابطہ کار لیتا ہوں اس سے ملومات لے لیتا ہوں کہ ہم دو اس سے ڈسکاس کر کے پھر انشاءاللہ اس کو آگے چلاتے ہیں مارڈل کون سا یہ ہے یہ مارڈل چودہ ہے چودہ مارڈل ہے اور اس کو ہم نے کالر والے سلیب میں دھوائے ہیں جو پہلے اس میں جانون سلیب آتا ہے وہ بغیر کالر کے آتا ہے وہ ہم سے نکلوا دیتے ہیں اور بعد میں اس کے جو کالر اوپر آئی ہو یہ کالر والے سلیب میں واقع ہیں اچھا جی آئل کیوں کام کرتا ہے یہ سب چاہتے ہیں ایک بڑا مسئلہ ان کا ہے اس کی وقت وہ ان کی اپنی تھیوری ہے وہ سے ہمیں تو نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارا پروسیجر ہے یہ ہمارا زینے وہ اس لیے کام کر دیا انہوں نے اس میں ڈالا ہے بلنسر بلنسر بہت بڑا ہے اس نے گلیاش انہوں نے نہیں رکھی اگر دیزل زیادہ آئیل زیادہ ڈالیں تو پھرو کوئی آئیل سیل لی کرے گی روٹیمک سیل لی کرے گی ہاں اگر اس کی کیامبر بڑی کار دیں اس کا بلاک بڑا کرتے تو پھر اس کا جیڑہ نو تیل آئیل جیڑہ اضافی ہو سکتا ہے اور وہ وہ بہت اچھی ہیں وہ انشینئر ہیں وہ ہم سے بہت اچھی ہے وہ ایسے ہام کہہ رہے ہیں کہ انہ نے گلت کیا یہ کیا وہ کیا کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہاتے ہم تو ایک کھول کر ٹھیک کرتے ہیں وہ نیا ایزاد کر رہے ہیں اور اس یا ویسے کہتے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہو نہیں جو کر رہے ہیں پھر بلوں کا مسئلہ یہ یہ نہیں ہے یہ گل SciP یہ مسئلہ ہے کہ جو نیا ٹریکٹر آتا ہے اس کا پسٹن پھوٹ ہٹا ہے کام کام آٹ سے دس تھوزن پسٹن لوز رکھتے ہیں وہ اس لیے لوز رکھتے ہیں کہ جو دیمیدار ذراعت ہیں وہ ٹریکٹر کھڑتے ہیں جاتے جاتے ہیں وہ رننگ نہیں کرتے وہ جاتے ہیں اور جاتے ہی اور لوڈ کا کام شروع کر دیتے ہیں اپنا حل کا کام شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو سیدھونے کا خطرہ نہیں ہوتا اس لیے پھر وہ جاب پسٹن ڈھلا ہوگا آلہ ظاہرے رنگ بھی ڈھلا ہوگا رنگ کا گیپ زیادہ ہوگا اس لیے پھر ہلکی 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 اور ڈریکٹر بلو ہواڈ شروع کر دیتا ہے اور جو ہم انجن کرواتے ہیں ہم فونڈری والوں سے کرواتے ہیں یا ہماری جو تیوری ہے ہم پسٹن اس کے برابر سے بہت کم بھیلا رکھتے ہیں ہم رکھتے ہیں تقریباً چار سے ساڑھے چار اس لیے رنگ کا گیپ ہی ٹھیک آتا ہے اور انشاءاللہ بلو بھی نہیں ہوتی صحیح ہوگیا چار رنگ والے پسٹن ڈالنا چاہیے ہیں نہیں نہیں ہمارا جو تین والوں رنگ پسٹن ہے وہ اس سے تو پک اپ زیادہ ہوتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں اس کو سچ بھی بڑھاتا ہے وہ لیکن وہ سے وہی بات آگی پہلے والی کہ وہ ایل بھی زردی ذرا لے لیتا ہے اور بلو بھی نہیں چھوڑتا صحیح ہوگا اس لیے پھر ہم جو چار جلی والا پسٹن ہے اور ہمارے دوست مکینک بھائی جو ہے نا وہ پانچ جری والا پسٹن پا رہے ہیں لیکن پانچ جری والا پسٹن جو ڈالتا ہے نا اس کی پیکہ ختم ہو جاتی ہے اس کی پرکشن ختم ہو جاتی ہے اچھا ان کے پاس مکینک بڑے یہ ہمارے بھائی ہیں ہاں جی سفیان صاحب یہ بڑے چیرتو ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی یہ مشینری ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ہم ان کے پورا مودمین ہیں ان سے ہم پہاں پہ بھی گھر بیٹھے بھی تو اس بار بہی جائیں ہمیں کسے کسے ہمیں ہمیں دا سرا ہوں میں ہمیں کچھ پتا رہا ہوں لاغے کالا مائی کے طرح میں ان کو یہ دکھا رہا ہوں کہ جو ہیڈ والا کام ہے نا یہ ہمارا ہیڈ چیٹ ہو رہا ہوں ہمیں یہ دیکھ لو کہ جو مشتری حضرات ہوتے ہیں سیٹے پٹھوا دیتے ہیں ان کی جنون سیٹے ہیں اور میں نے کہا ہے ان سیٹوں کو ہی پالس کرنا ہے ان کی کٹھائی کرنے گا ہے اور ان کو ہی ٹھیک کرنا ہے ایسے امام مشتری حضرات ہوتے ہیں بھوڑری والے ہوتے ہیں جو ہیڈ آیا اس کی سیٹے نکال لی وہ پھینکی نئی سیٹ ڈال دی نئی سیٹ اچھی طریقے سے چلتی نہیں ہے اس لیے کہ ہم یہ انجن ہے چھے دن ہماری گاڑی میں پڑا رہا ہے ہم نے یہی بولا ہے کہ یہ کام کروانا ہے تو فیصلہ باد جتہ اٹھوں سے کروانا ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں فائد سام سام ہمارے چیئرمن بھی ہیں کانسلر بھی ہیں اور ہمارے ایم پی ایک کے دنچerd کو لڑتے ہیں تو انہوں نے ان کو فارم ہے اور ہمارے گاؤں میں بھی ان کا فارم ہے ہمارے دہر میں ان کا فارم ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ خیقی آجی شاہب جیسے آپ کریں گے انشاءاللہ ویسے ہی آپ کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ خیقی آجی شاہب آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم انشاءاللہ جیسے آپ بولیں گے اس stadium جد کام کروائیں گے یہ ان کی مربانی ہے ہماری ریکویسٹ کہ اتات پارج ساڑھی لوروں میں شکل کرنیستان لے که علی انحمد صلی اللہ علی انع harvest بگوزیں گے کام اسی ایک دیکھتے ہیں سے پیسے ہی ستا رکھیں ہے یہ ایک دیکھ رکھ ایک دیکھ ہے پرانی دیکھ نہیں ہے اس لیے کہ یہ اچھی والی سیٹ ہے اچھی والی دیگ ہے اس لئے انہوں نے یہ کو دکھنوں دیتے ہیں ہار کے ہار پرو کا رکھے ہوئے یہ بھائی سفدیان صاحب ہیں اللہ پاک ان کو ستاندرستی والی زندگی دے ہوئے یہ ہمارے ماشاءاللہ جو ہیڈ والے مستری ہیں وہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ جی اور ہمارے یہ دوست بھی ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارا بہت سارا امکتاب تعلق بھی ہے صحیح ہوگا ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمارا کام جو آتا ہے نا جی وہ چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی اور بھی آئے نا جو جمع ہمارا ہیڈ یاسمان آ جاتا ہے نا کہتا ہے جی ویلکم آلی صاحب آؤ ہم آپ کو پہلے سے پہلے انشاءاللہ جیانوہ آپ کا چھوڑ رسانہ Warrior جیان لگتے ہیں کہ ہمارا ہے چھوڑ دی چھوڑ دیکھتا ہوں ہمارا سے کیسے گنmuş رسانہا جیانوہ اور بیس اجن کھانڈ مہل رہے ہیں ماشاءاللہ جی یہ بھائی ہیں ہائی صاحب اب کی ہے بہت일 ہائی صاحب بہت بہت ہائی اسے نادیم صاحب کو بھی چہانتے ہیں ای ہائی اسی میائے نادیم صاحب کے representatives کرسے ہیں ہائی اس کو بھی چہانتے ہیں ہائی۔ کر پیچھتے ہیں نادیم صاحب عمدیر revenge جس کے بعد جدید مشین دیا وہ جدید کیسے کام کرے صحیح ہو گیا جی ان کا جو ایٹی ایس ڈیکٹر آیا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہم بھی میکینک ہیں کچھ نہ کوئی تو ہم ضرور جانتے ہیں نا جی یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے وہ کونہ انہوں سے اچھا ہی بنایا ہے انہوں نے جو ایٹی ایس ڈیکٹر تیار کیا ہے اپنے دل سے بہت اچھا تیار کیا ہے لیکن کوئی کامیاں ہیں جو ہمیں بھی ملوم ہیں اس کے میاں کامیاں ہے خطوات اس کے م part جو نا وہ کامیاں تھرین parts جیہی اٹی ایس کی تو کامیاں بھی ملوم ہیں میں کوئی ایک دو اچھی ہے وہ ہمimir ہمارے پاس ہماری علاقے میں نئے ٹریکٹر آیا ہمارے علاقے میں زیادہ رہا ہے جیگرانریا بڑا چال رہا ہے کیسی چال رہا ہے انہیں حطت چال رہا ہے صحیح نا لیکن جو ایٹی ایس ڈیکٹر ہمارے پاس ابھی اتنے خاص نہیں چلے اور نہ ہی اتنے خاص آئے ہیں اچھا کامی گیا وہ ابھی آئے ہیں میں نے ایک دن دیکھا تھا ویڈیو پہ ہی ویسے میں ابھی نی ٹریکٹر دیکھتا ہاں پھر ٹھیک ہے ہاں ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ویڈیو میں جو جو کچھ وہ نظر آتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہوگا ہاں جو آئیں گے ہمارے پاس ہم ان کو دیکھیں گے چلائیں گے اس کے پرزے دیکھیں گے اس کی باڈی دیکھیں گے کہ اس میں کیا آیا کیا نہیں میں نے خود دروائیا جی چھے سلندر انجن چھے سلندر انجن اور ویسر انجن کا صحیح ٹھیک ہے نا میں نے خود دروائیا ہے اور اس کی مین لیان وہ بلا کہتے تھے یہ بدلنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا میں ادھر سے لے کر آیا میں نے وہ بھائی امین ہے ہمارے دوست سے استاد بھی تھے اللہ پاک انہوں کو جننم سین کرے وہ چلے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آجی ایسر صاحب یہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ایسا سیٹ کریں گے کہ آپ بھول جائیں گے اور میں نے وہ چھے سلندر انجن ایک سو پندرہ فیٹ جو ہار ویسٹر کا ہے وہ لے کر آیا اور انہوں نے اچھی مین لینڈ کی اچھا اس کا پروسیجر ہمیں دیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آج بھی وہ جو انجن ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے اور پروسیجر بہت اچھی سرکل سے چال رہا ہے اور ہماری اپنی آر ویسٹ رہے ہیں انشاءاللہ میں اپنا انجن خود آپ کرتا ہوں اور لوکل کے بھی انجن آپ کرتا ہوں اگر کسے کو چھے سلندر فورڈ فیٹ مرسلیز انجن کروانا ہو تو ہماری سانگلہ ہل چرنل ٹریکٹر برچاپ پھلیر روڈ سانگلہ ہل ناز تارک مہد باجوا صاحب ہے اگر کسی کو میسی تین سو پچاسی اور تین سو پجتر کوئی بھی ٹریکٹر کا انجن اوورال کروانا ہو اور کوئی بھی کسے قسم کا مسہل ہو انشاءاللہ انشاءاللہ میں اللہ کی حکم کے ساتھ اللہ کی حکم کے در سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے پاس آئیں اور انشاءاللہ میں آپ کے ٹریکٹر میں ایک بار ایسا ایسا جدید پر جدید کام کروں گا کہ آپ کو ملوم تر ملوم ہو جائے گا کہ واقعی اچھے مسٹری نے اچھے کاریگار نے آپ کے ٹریکٹر تکام کی ہے میں نے دیکھا کہ انڈیا والے ٹریکٹر کو موڈیفائی کرتے ہیں اس کی اج بھی بڑھاتے ہیں اس لئے کہ کارنا ہم بھی کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی چنیوٹ پر ہمارا رابطہ ہے ہمیں بھی انشاءاللہ وہ ٹریکٹر آ رہے ہیں ٹریکٹر آ رہا ہے چار سلنڈر آ رہا ہے اس کی آرٹریشن کار کے ہم اس کو انجن اور لگاتے ہیں اسی طرح ہم چھے سو چالیس ہیٹ ہے اس کا بھی آرٹریشن کار کے ہم نے تھوڑا سا سلیپوں میں ردد بدل کیا ہوا ہے وہ بھی فونڈری والوں کو بتاتے ہیں کہ ایسے جو غازی ایک کو چار ایم ایم ہے وہ اس کو گیس کٹ کی تھوڑی پرابلم آتی ہے لیکن اس کو بھی ہم نے کالر والے سلیپ لگوائے ہیں یہ اس طرح میسی کے کالر والے سلیپ لگتے ہیں وہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بھی گیس کٹ کے اس کی پرابلم دور ہو جاتی ہے یہ جو عام مصری ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اچھے فونڈری والے تا انتخاب کرے اچھے سپارٹ اچھے پارٹس پائنائے ان کی لائف اچھی ہو جائے یہ میری تو عام مصریوں سے اور زمین دادر دویسٹ ہے کسی نے محشورہ لینا ہو تو کوئی نمبر وغیرہ ہمارا نمبر ہے 0300-763-980 جو پیادی اششداللی کے نام سے اجزر ہے اور انشاءاللہ جس ٹائم بھی کال کریں میں اس سے آپ کے لئے حاضر ہوں ورکشاہ بھی ورکشاہ بھی ہے اور کال بھی ہے اچھے ورکشاہ وہ آپ کی سانگلہ ہل میں ہماری سانگلہ ہل پلے روڈ پر ورکشاہ اور انشاءاللہ 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 عنہ ورکشاہ لائک شئر ویڈیو اچھی لائک شئر ضرور کرے ویڈیو جا کہنے شکریہ اللہ